موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر بہنوں کی طرف سے سوال آتا ہے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر پائیں گے کیا ہم ان کی زیارت کر پائیں گے کیونکہ بحیثیت ایک مومن کے یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم صحابیت کے درجے میں بھی نہیں ہیں کہ ہم حضور کی زیارت کر سکتے تو کیا ہمیں جنت میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی اچھا قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورة النساء کی دیکھیں نا کیا خوبصورت بات میں بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جہاں پر عورتوں کے نام سے سورہ مبارکہ ہے عورتیں نام ہی ہے سورہ مبارکہ کا عورتیں اور ہمارے ہاں خواتین کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی سیکنڈ کلاس سیڈیزنز دیکھیں قرآن میں آپ کو کوئی سورت نہیں ملے گی مرد لیکن اللہ نے عورتوں کے نام کی سورت رکھتی سبحان اللہ اس سے اندازہ کرے کہ اللہ عز و جل نے عورت کو کتنا اعزاز آتا ہے انفورچنیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے وہ غلط چیزوں کا اطلاق کرتے ہیں تو نتیجتا ہمارے ہاں ایسے تاثرات خواتین میں پائے جاتے ہیں کہ گویا حالانکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے قرآن نے عورت اور مرد میں فرق کیا ہے لیکن فرق کیا ہے یہ بتانے کیلئے نہیں کہ ایک کم تر ہے ایک زیادہ ہے اچھا وہ جو مرد کی حاکمیت والی بات آگئی دیکھیں نا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے دو لیڈر نہیں ہوتا اور مایکروسکوپک لیول کے اوپر مایکرو مینجمنٹ لیول کے اوپر گھر گھرانہ تو اللہ نے وہی سٹرکچر یہاں پر بھی دے دیا کہ مرد کو فائنل ڈیسیجن میکر کر کے عورت کو اس کی مشاورت کے لیے رکھ لیا اس کا ایڈوائزر رکھ آپ دونوں کی درمیان آپ نے مل کے ایک ایسا ڈیسیجن بنانا ہے جو سب کے لیے بہتر ہو کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے مشورہ نہیں لیا کیا میرے پیارے نبی کی ازواج امہات المومنین نے میرے پیارے نبی کو مشورہ نہیں دیا بلکل دیا حضور نے لیا بھی اس پر عمل بھی فرمایا تو اس لیے سورة النساء کی آیے نمبر سکسٹی نائن یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں قرآن کریم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا لکھا ہے کہ وہ بار بار یہی آیت تو کوٹ کر کر کہ خواتین کو سناتے رہتے ہیں دیکھو اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو مرد صاحب ذمہ داریاں بھی اٹھائیں قوام تو بولتے ہیں آپ خود کو لیکن کرتے ہیں کیا ہیں قوام والے کام کرتے ہیں آپ کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں آپ میرے پیارے نبی تو اپنی ازواج کی گھر کے معاملات میں بھی ہیلپ کیا کرتے تھے آخری وقت کب آپ نے اپنی بی بی کی کسی گھر کے کام میں ہیلپ کی ہے آپ تو سر پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے راجہ مہراجہ ہیں آپ راجہ مہراجہوں والی زندگی گزارتے ہیں کوئی پانی پھلا دے تو پانی کا گلاس نہیں اٹھائیں گے کھانا کھائیں گے تو پلیٹ وہیں چھوڑ کے اٹھ جائیں گے اور ایسی نوابی ایسی نوابی کہ پتہ نہیں مہراجہ لگے ہوئے ہیں کہیں تو خدا کا خوف کرو یار دین کو اپنے مطالب کیلئے نہ استعمال کرو دین اس لیے نہیں آیا بہرحال تو سورہ النساء کی آیہ نمبر سکسٹی نائن جس میں اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ان میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا صدقین کا ذکر کیا شہداء کا کیا صالحین کا کیا پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور یہ کتنے اچھے ساتھ تو اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ سیرت کی کتابوں سے ذکر کیا گیا ہے وہ میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جنگِ اوہد کے بوقع پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کئی لوگ شہید ہو گئے تھے ستر کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ حضور کے چاچہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے تھے اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے تو اس موقع پر ام عمارہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابیہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے ہم لوگوں کو خود کو انہوں نے انکلوٹ کیا اس لیے یہ میں ایک ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی کانسنٹریشن ان الفاظ پر رہے جن پر میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ فوکس کریں تو کیا فرمایا کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا اللہ عز و جل شرف عطا فرمائے تو اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں عمارہ کے لیے اور ان کے شوہر کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے سب کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہم جعلہم رفقائی فی الجنہ اللہم اے اللہ عز و جل جعلہم کر دے انہیں رفقائی ان لوگوں میں سے جو میرے رفیق ہوں گے کدھر فی الجنہ جنت تو اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے ان سب کو کہا یہ نہیں کہا کہ صرف ان میں سے مردوں کو اس کے بعد حضرت امی عمارہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ آپ سنیے جو ساری زندگی وہ کہتی رہیں سو حضرت امی عمارہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اعلانیاں یہ کہتی رہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو طبقات الكبرہ جو ابن سعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے کوئی اب سے قریباً تیرہ سو سال پرانی کتاب ہے اور اس میں من النسائی بنی نجار کے زمن میں امی عمارہ بنت قعب کے دسکشن میں اب اگن The volumes could be different According to the volume I'm looking at It's volume 8 page 305 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ کے لیے جب یہ دعا فرمائی تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتیں بھی حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی اس امت مسلمہ کو ہدایت کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے آمال سالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہوں جنت الفردوس میں داخل ہوں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا وہاں پر بھی موقع مل جائے جس کپیسٹی میں بھی ہو حالانکہ جنت میں خادموں کی ایسے ضرورت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کوئی کام ہمیں بھی اگر مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کم سے کم دیدار مصطفی ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسلہ لا الہ الا اللہ محمد رسلہ